احوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ویڈیو ریکارڈڈ لیکچر میں اب جو لیکچر ٹو ہے اس میں ہم پڑھیں گے آپ پیج نکالیں پیج ہمارے پاس پیج فور اور اس میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے کنٹریبوشن ٹو دے فیزیکل سائنس بائی اسلامی ورڈ اس میں ہمارے پاس سائنٹسٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے ایکسپلین کریں گے کہ انہوں نے کیا کنٹریبوشن دی تھی ایباؤٹ دے فیزیکس اور یہ پیج فور پہ ہے اور یہ جو آپ کے پاس لیکچر ہے یہ آپ دیکھیں لیکچر ٹو کلاس ایٹ سبجک فیزیکس ہے ڈیٹ ہمارے پاس تریٹی فور ٹو تاؤزنٹ ٹونٹی ون یونٹ ون ہم نے سٹارٹ کیا تھا فرسٹ لیکچر ہم نے کیا تھا ایباؤٹ انٹرودکشن فیزیکس سائنس برانچز اب ہمارے پاس ٹاپک ہے کنٹریبوشن آف مسلم سائنٹسٹ ان دی فیلد آف فیزیکل سائنس تو اس میں ہمارے پاس جو یہ پیشن نمبر ٹو ہے اب کنٹریبوشن ہمارے پاس یہ انسر آپ دیکھیں کنٹریبوشن آف مسلم سائنٹسٹ ان دی فیلد آف فیزیکل سائنس آر اس فالوز فسٹ ہمارے پاس کیا ہے یکوک کنڈی یکوک کنڈی واز بان ان بسرہ اراک ان ایٹھ ہنڈر ایڈی وہ پیدا ہوا تھا کس جگہ پہ بسرہ میں اراک میں پیدا ہوا تھا اور جو ایڈی ہمارے پاس یہ ابریویشن ہے اے نو ڈومینی ٹھیک ہے جس طرح ہم کہتے ہیں قبلی مسیح تو اس طرح یہ پوائنٹ نمبر ون تھا پوائنٹ نمبر ٹو آپ دیکھیں ہی پروڈیوسٹ ایکسٹینسیو ریسرچ مونوگرافز ایکسٹینسیو ریسرچ کی تھی کس چیز پہ مونوگرافز کا مطلب ہے رسالی رسالی وہ پیش کیے تھے جس طرح بکس وغیرہ ہوتے ہیں کس چیز کے بارے میں یہ ڈیٹیل ریسرچ کی تھی ایباؤٹ نیٹرالوجی نیٹرالوجی ہم کہتے ہیں میئرمنٹ کو ٹیمائش کو سپیسیفک گریوٹی اب سپیسیفک گریوٹی کیا چیز ہے سپیسیفک گریوٹی کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ it is the ratio of any substance density of any substance with the density of water ٹھیک ہے میئرمنٹ کو سپیسیفک گریوٹی کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ it is the ratio of density of any substance with the density of water دینسٹی ہم اس کو کہتے ہیں جس کا ایک سبسٹانس ہم لیتے ہیں اس کا ماس بھی ہو اور اس کا والیوم بھی ہو ٹھیک ہے تو اسی بیسس پہ ہم اس کو دینسٹی کہتے ہیں اب دینسٹی of any substance with the density of water اب آپ کے مینڈ میں ایک ویسن یہ ہوگا کہ ہم دینسٹی of water ہی کیوں لیتے ہیں تو دینسٹی of water ہم اس لئے لیتے ہیں کیونکہ جو ارتھ سرفیس ہے water اس پہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس لئے دینسٹی of water لیتے ہیں اس طرح آپ ہنی کا بھی لے سکتے ہیں اور water کا بھی لے سکتے ہیں تو ہنی یعنی شہد جو ہے water کے ساتھ آپ کے دینسٹی وہ compare کریں تو اس کو ہم specific gravity کہتے ہیں یا دینسٹی of wood آپ لے لیں دینسٹی of wood لکڑی اور دینسٹی of water آپ لے لیں اس کی comparison اس کے ratio کو ہم specific gravity کہتے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایکسٹینسیو ریسرچ کی تھی about the measurement about the specific gravity and tights tights کہتے ہیں لہرے جس طرح ویوز ہمارے پاس ہوتی ہیں کرسٹ اور ٹرافوس میں ہوتی ہیں پوائنٹ نمبر تری is most important work was done in the field of optics especially on reflection of light یہ ہم نے برانچز میں بھی study کیا تھا جو ہمارے پاس light ہے اور اس کی properties ہے ریفرکشن ہے ریفرکشن ہے ڈیسپرشن ہے انٹرفیرنس ہے ان پر ان پر ورک کیا تھا آپٹکس آپٹکس ہم light کو کہتے ہیں جس طرح ہم نے برانچ میں وہ ڈسکس کیا تھا جس طرح ہمارے پاس آپ پڑھیں گے ایک خاص جس طرح ہم لنز یوز کرتے ہیں ہم میرر یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے خاص ڈائیگرامز ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم جیومیٹریکل وہ کہتے ہیں یا جیومیٹری کہتے ہیں جس طرح آپ نے میتیمیٹکس میں بھی پڑھا ہے تو اس ریئی ڈائیگرامز کو ہم جیومیٹری پر کہتے ہیں جیومیٹریکل اس میں شیپ ساتی ہے نا تو ہم آپٹکس میں لائٹ پڑھتے ہیں تو جیومیٹریکل آپٹکس اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر فائف دیکھیں میڈیسن پہ انہوں نے کام کیا تھا اور ہی ڈائیڈ ایٹ سیونٹی تری ایڈی ایڈی یہ لاسٹ پوائنٹ تھا ہمارے پاس اب سیکنڈ جو سائنٹسٹ ہے ابن الحیتم ہے آزیم مفکر اپنے ٹائم کا کیونکہ جتنا انہوں نے ورک کیا تھا آپٹکس پہ وہ بہت زیادہ کیا تھا اس کمپیر تو دی ادھر سائنٹسٹ اس گریٹیس ورک اس بک آن آپٹکس نیمد کتاب المنازر انہوں نے آپٹکس پہ یعنی لائٹ کی جو سٹڈی ہے ویو پراؤپرٹیس آفلیٹ کی سٹڈی ہے انہوں نے کی تھی اپنے بک میں جس کا نام تا کتاب المنازر کنسیڈر ایس پین ہول کیمرہ پین ہول کیمرہ دیکھے سیمپل کیمرہ ہے گر میں بھی بنا سکتے اس طرح آپ ایک ڈبا لیں گے ٹھیک ہے ہم نے ایک ڈبا ٹری وغیرہ ہے ٹھیک ہے ٹری ہے ٹھیک ہے اور اس پہ لائٹ آرہی ہے لائٹ فوکس ہو رہی ہے سن کی وجہ سے ٹھیک ہے اب اس باکس میں کیا کریں گے کہ ادھر ایک ٹینی ہول لیں گے سمال سراخ لیں گے ٹھیک ہے اور اندر سے یہ کیا ہو بلکل ڈارک ہو لیکن اس سرفیس پہ ہمارے پاس کیا ہو الیومینیم فائل ہو الیومینیم الیومینیم فائل کیونکہ وہ لائٹ زیادہ آہ وہ کر لیتا ہے اٹرٹ کر لیتا ہے ادھر ٹھیک ہے تو ادھر سے جو لائٹ آ رہی ہے وہ اس ہول کی ذریعے وہ انٹل ہوگی اور ادھر ہمارے پاس اس ٹری کا ایمیج بنے گا لیکن وہ انورٹ ہوگا یہ ایمیج ہمارے پاس ایمیج is انورٹ انورٹ کا مطلب ہے کہ یہ اولٹ ہوگا اپ ڈاؤن ہمارے پاس اولٹ ہوگا یہ ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہے تو یہ ہمارے پاس اولٹ ہوگا جو سٹم ہے وہ دو لاز آف ریفلیکشن ہے وہ آپ سٹڈی کریں گے کلاس ٹن میں تو انہوں نے وہ پروپوس کیے تھے ہمارے ہمارے پاس ہمارے پاس ایمیج 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 بیرونی بیرون افغانستان ایمیج 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 افغان سکالر ایمیج ایمیج بکس فیزکس کازمالو جی ہم نے برانچ ڈسکس کیا تھا فیزکس میں سٹڈی اف اوریجن اف یونیورس یونیورس کس طرح وہ پیدا ہوئی تھی جیوگرافیا جیوگرافی کلچر ثقافت یا آرکیورج یا ساری قدیمہ اینڈ میڈیسن اس پر انہیں ون فیفٹی وہ بکس لکھے تھی اور ایکسپلینیشن کی تھی کس طرح ہمارے پاس ارد کا ایلیپٹیکل شیپ ہے بیزوی شیپ ہے جس طرح ہمارے پاس انڈکا ہوتا ہے ہی آلسو سٹڈی دی فیزی اف مون اینڈ مومن اپ پلینٹ سیون ٹو ایٹ فیزی اف مون انہیں ڈسکس کیے تھے کہ یہ فیزی ہوتی ہیں جس طرح ہم پہلے انیشل سٹیج پہ لیتے ہیں پھر پارشلی کمپلیٹ لیتے ہیں پور فل مون لیتے ہیں تو یہ سارے فیزی اس میں آتے ہیں انہیں اس فیمس بک اس قانون المسعودی ان کا فیمس بک تھا اور ہی ڈائڈ ون دوزن فورٹی ایڈ اب فیمس پاکستانی فیزی سینتیسٹ ہمارے پاس محمد عبدالسلام اس میں پہلا نمبر آتا ہے ہی وز بن جنگ پنجاب آن ٹونٹی نائد جنوری نینٹین ٹونٹی سکس ہی وز پاکستانی تیوریٹکل فیزیسسٹ تیوریٹکل فیزیسسٹ اس کو کہتے ہیں جو جسٹ تیوریز وہ پیش کرتے ہیں کسی اپینین کے ترو کسی ابزرویشن کے ترو اس میں ہمارے پاس کوئی ایکسپریمنٹ نہیں ہوتا جسٹ تیوری ہوتی ہے ہی شیئر نائیٹین سوانٹین نوبل پرائز ان فیزیسک شیلڈن گلیشف اور سٹیون وینبرگ کے ساتھ تیوری یہ پاکستانی سانٹسٹ جنہوں نے نوبل پرائز لیا تھا کسی اور شیئر کیا تھا دو سانٹسٹ کے ساتھ شیلڈن گلیشف اور سٹیون وینبرگ کے ساتھ اور یہ جو الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تیوری ہے دیکھیں فور بیسک فورسز ہوتی ہمارے پاس یونیورس میں سٹرانگ فورس ہے ویک فورس ہے الیکٹر میگنیٹک فورس ہے الیکٹر میگنیٹک فورس اور جو لاسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے گریویٹیشنل فورس ٹھیک ہے تو اس سینٹس نے کیا تھا کیا کیا تھا تینوں سینٹس نے کہ ویک فورس اور الیکٹر میگنیٹک فورس کو ایک کیا تھا ایک سسٹم میں ٹھیک ہے جس طرح سٹرانگ اور ویک فورسز ہم وہ پڑھتے ہیں ایٹم میں پروٹان نیوٹان کے درمیان جو فورسز ہوتی ہیں یا الیمیٹری پارٹیکلز کے درمیان جو فورسز ہوتی ہے یہ ہم اس میں پڑھتے ہیں تو الیکٹرو اور ویک الیکٹرو ویک یونیفکیشن تیوری الیکٹرو کا ورڈ وہ الیکٹسٹی کے لیے چارجز کے لیے ہے ٹھیک ہے اور الیکٹرو میگنیٹک اور ویک فورسز کو ایک کیا تھا یونیفکیشن کا مطلب ایک ہونا ایک سسٹم میں دونوں فورسز کو انہوں نے ایک لیا تھا تو یہ تیوری انہوں نے پیش کی تیوریسی بیسس پہ انہوں نے نوبل پرائز اس کو ملا تھا پاکستانی تیوریسی ونوبل پرائز ان سائنس ایسٹیبلیس انٹرنیشن سنٹر اف تیوریٹیکل فیسس ایٹ اٹلی ایٹلی ایڈ ایڈ نویمبر نینٹین نینٹی سکس اور وہ دفن ہوا ہے کہاں پہ جنگ پاکستان میں لاسٹ ہمارے پاس ہے عبدالقدیر خان عبدالقدیر خان برن آن ٹونٹی سیون اپریل نینٹین ترٹی سکس ان بوپال انڈیا انہوں نے پیجڈی کی تھی کہاں پہ لیون یونیورسٹی جو بلجیم میں انہوں نے وہاں سے پیجڈی کی تھی پاکستانی نیوکلی سینٹسٹ ایڈ ایڈ اللرجکل انڈینئر دیکھیں میٹلز کو جب ہم ہیٹ کرتے ہیں اور دوسرے کوئی میلٹ ایلیمنٹ سم لیتے ہیں اس کو میٹلرجی پروسس کہتے ہیں یہ آپ کے مسٹری میں پڑھیں گی تو اس کو وہ کیا تھا ہمارے پاس میٹلرجکل انڈینئر تھا وہ فانڈڈ یورینم انریچمنٹ اب انریچمنٹ کا ورڈ آپ نے نیوز میں سنا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ابزودگی ابزودگی اور دیکھیں یورینم کے ہمارے پاس تین چار آئیسوٹوپ ہیں جب ہم ہمارے پاس ایک یورینم آئیسوٹوپ ہے ٹو ترٹی ایٹ ٹھیک ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس ٹو ترٹی فائف ٹو ترٹی ایٹ سے ہم کس طرح ٹو ترٹی فائف حیصل کر سکتے ہیں بی دا ریمول آف پروٹان اور الیکٹران اور الیمنٹری پارٹیکل تو اس پراسس کو ہم کہتے ہیں انریچمنٹ پروگرام فور پاکستان اٹام اکزام پراجیکٹ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو اٹام اکزام پراجیکٹ وہ نہیں کیا تھا عبدالکہ دیرخان نہیں کیا تھا پوائنٹ نمبر فور دے کہ ہم نے فونڈ اور اسٹیبلشت کاہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کاہوٹا ریسرچ لیبارٹریز ہم نے فونڈ کی دی انٹروڈیوز کی تھی انٹین سیونٹی سکس میں ہی سرڈ از بوت اٹس سینئر سینٹسٹ اینڈ ڈائریکٹر جنرل انٹل ہی ریٹر انٹو توزنٹ ون ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائنٹس تھے ہمارے پاس سینٹسٹ کے بیسس پہ اب نکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اور یونٹ ون کے بارے میں جو کسٹن ہے وہ ایکسپلین کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی